بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی مدھر آواز ایک بہت ہی سریلا گلوکار انڈیا کا نام تھا اس کا منہ دے دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں اروج پانے والا یہ گلوکار یہ اور بات ہے کہ اس گلوکار کو وہ اروج نہ مل سکا جس کا کہ وہ حق دار تھا منہ دے ایک بہت خوبصورت آواز بہت مدھر آواز اور انیل بسواس بہت بڑا موسیقار اس نے ایک بار منہ دے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ مکیش رفی اور کشور کمار ان کے جتنے بھی گانے ہیں وہ منہ دے آسانی سے گا سکتے ہیں لیکن یہ تینوں گلوکار یعنی مکیش رفی اور کشور کمار منہ دے کا ہر گانا نہیں گا سکتے یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے ایک موسیقار کا ایک گلوکار کو کلیان جی آنن جی دو موسیقاروں کی جوڑی تھی کلیان جی نے کہیں کہا تھا کہ اپنے رکھ رکھاؤ میں اپنے رویے میں بولنے کے انداز میں اور تعلیمی لحاظ سے منہ دے سے زیادہ پڑا لکھا اور محذب گلوکار نہیں ہے اور پریم دھون ایک بہت بڑی شخصیت ہے فلمی حوالے سے اس نے منہ دے کے بارے میں کہا تھا کہ منہ دے جب اونچے سور میں گاتے ہیں تو ان کا سور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے جب وہ نچنے سور میں گاتے ہیں تو ان کا سور پاتال کی گہرائیوں سے جا لگتا ہے اور جب وہ درمیانے سور میں گاتے ہیں تو فضاء کی ساری فضاء جیسے جھوم اڑتی ہے یہ بھی ایک خراج تحسین ہے منہ دے کو ایک بہت بڑے فلم میکر کی فلمی آدمی کی طرف سے منہ دے نے جب فلمی دنیا جائن کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو جاننے والا کوئی نہ تھا انہوں نے اپنی آواز سنانے کی کوشش کی ان لوگوں کو فلم میکروں کو بتانے کی کوشش کی کہ میں ایک اچھا گھا سکتا ہوں اچھا گھا سکتا ہوں لیکن ان کی طرف کسی نے خاص توجہ نہ دی تو راج کپور ان سے واقف تھے راج کپور نے کسی پروڈیسر کو فون کر کے یا سامنے بٹھا کر منہ دے کی سفارش کی اور یوں منہ دے فلم دنیا میں انٹر ہوئے پچاس سے ساٹھ کے درمیانی عرصے میں منہ ڈے نے بہت خوبصورت گانے گئے منہ ڈے کی آواز ہر اداکار پر سوٹ کرتی تھی زیادہ تر براج سانی کے پیچھے منہ ڈے کی آواز ہوتی تھی اور منہ ڈے کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ہر فلمی آدمی کی طرح جیسے ہم سنتے ہیں کہ فلا فلمی شخصیت نے جوانی میں عروج دیکھا اور بڑا پا ان کا خیراتی ہسپیٹل میں یا بغیر دواؤں کے یا بغیر دمارداروں کے گزر رہا ہے کچھ یہی حال منہ ڈے کے ساتھ ہوا منہ ڈے کی نے اچھا خاصا پیسہ کمایا تھا لیکن ان کے رشتہ داروں نے علاج کے نام پر ان سے رکم بہانے بہانے سے وصول کرتے رہے اور ہلکے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے رہے اور ایسا علاج کرتے رہے جس پہ پیسہ نہیں لگتا تھا زیادہ پیسہ ان کے رشتہ داروں کی جیب میں جاتا تھا بالاخر منہ ڈے بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے کس نے رہنا ہے رہنے والی ذات تو میرے پر وردگار کی ہے تو منہ ڈے دنیا چھوڑ کر جب چلے گئے تو منہ ڈے کی آخری رسومات میں انڈیل فلم انڈسٹری کا کوئی بھی بڑا نام نہیں تھا ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے کہکے لگانے والے ان کی تعریفیں کرنے والے کوئی بھی ان کی آخری رسومات میں شامل نہیں تھا سو سے بھی کم تعداد میں لوگ تھے جن میں اکثریت ان کے پرستاروں کی تھی رہنام اللہ کا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے سبسکرائبر زیادہ ہے لیکن سبسکرائب کرنے کے باوجود نوٹفیکشن ہانے کے باوجود میرے ویڈیو دیکھنے والوں میں نان سبسکرائبر شامل ہے پلیز سبسکرائب کر دیا کیجئے آپ کا کیا جاتا ہے اور دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ سبسکرائب کر دیجئے